سبسکرائب آر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پرس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کوم پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کم کی طرف سے میں ہوں شویب احمد اور ہم سیکھ رہے ہیں فلم اور آر وڈیو ڈیڈر تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کھانٹی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اوکے جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ elements کو ہم کس طرح use میں لے سکتے ہیں تو یہاں پہ elements کو use کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس سے جو پرویئیس ویڈیو تھی اس کے اندر effects کے بارے میں اندر اس سے جو پرویئیس ویڈیو تھی اس کے اندر ٹرانزیشن کے بارے میں بھی سیکھا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں وہ کس لیے کیونکہ elements کو use کرنا effects and transitions سے تھوڑا سا مختلف ہے وہ کس طرح مختلف ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فارک زیمپل یہاں پہ ہم یہ کلپ ہم نے import کیا ہوا ہے ویڈیو کا اس کے اوپر اگر ہم ٹرانزیشن اپلائے کرنا چاہتے تھے تو سمپل ہم کیا کرتے تھے جس جگہ پہ ہمیں ٹرانزیشن اپلائے کرنی تھی وہاں سے ہم اپنی جو ویڈیو ہے اس کا جو clip ہوتا ہے اس کو split کر لیتے تھے simply یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ clip ہے یہ split ہو گیا and یہاں پہ transition پہ آتے and یہاں سے جو بھی transition ہم نے یہاں پہ apply کرنی ہے simply وہ یہاں سے pick کرتے تھے and اسے کیا کرتے تھے یہاں سے اسے ڈریک کر دیتے تھے یہاں سے ہم نے split کی اپنے clip کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہماری وہ sorry تھوڑا سمیں بڑا کر لیتا ہوں تو یہاں سے یہ میں یہاں سے یہ transition transition رکھ رہا ہوں and یہاں پہ یہ دیکھیں play کرتا ہوں تو یہ اس طرح apply ہو جاتی ہے یہ میں کیوں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو میں ابھی بتا چال جائے گا جب ہم elements کو use کریں گے ٹھیک ہے again تھوڑا سا اس طرف کر لیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں elements پہ اب elements کے لئے پہ آنے کے بعد آپ دیکھو گے یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو elements دیکھنے کو ملیں گے اور mostly یہاں پہ almost سارے کے سارے یہاں پہ آپ کے پاس pre downloaded نہیں ہوں گے یہ آپ کو manual یہاں سے download کرنے وہ کس طرح کرنے یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں simply آپ نے یہاں پہ double click کرنا ہوتا ہے تو آپ کا وہ جو elements ہے وہ download ہو جاتا ہے then آپ اسے use کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے کچھ download بھی کیے تھے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دو میں نے download کر کے رکھے تھے اب چک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ہٹ والا ہے and element and draw یہ دونوں ہم نے download کر لکھے ہوئے ہیں انہی کو ہمیں use کریں اب use کیسے کرنا main چیزیں یہ آ جاتی ہے کیونکہ simply اگر آپ جس طرح transition ابھی میں نے apply کر کے دکھائی ہے simply اسے drag and drop کرو گے یہاں پہ تو یہ apply نہیں ہوں گے وہ کیوں نہیں ہوں گے یہ بھی میں بتاؤں گا اور کیسے apply ہوں گے یہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں for example یہاں پہ یہ والا جو ہے اسے میں یہاں پہ یہ جہاں سے ہم نے ویڈیو کو split کیا ہوئے یہاں پہ drag and drop کر رہا ہوں اب میں اسے دیکھیں play کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو element ہے وہ play ہو رہا ہے لیکن میری جو ویڈیو ہے وہ یہاں پہ show نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو definitely آپ کو اس طرح اسے use نہیں کرنا نہ آئیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ویڈیو کے اندر یہ اس طرح نظر آئے ٹھیک ہے تو پھر اب ہم نے کیا کر دیں دوسرا کیا تھا کہ ہم جب effects کو use کرتے تھے simply کیا کرتے تھے جیسے یہ clip پہ اب اسے ہم نے split کیا ہوئے تھے اس کے اوپر ایسے کر دیتے تھے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر apply ہو جاتا تھا جبکہ element ایسے بھی use نہیں ہوتا یہ دیکھیں simply میں اس کے اوپر رکھتا ہوں تو پھر بھی وہ separate یہاں پہ اپنی space پناتا ہے اور وہاں پہ add ہو جاتا ہے اور same result دے رہا ٹھیک ہے تو اس طرح کا ہم use نہیں کرتے یہ دونوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو elements ہوتے ہیں ان کو آپ transition یا پھر effects کی طرح use نہیں کر سکتے کیونکہ اگر میں اسے یہاں پہ آپ کے اگین اسے drag and drop بھی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو use کیسے کرنا ٹھیک ہے simply آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ track ویڈیو ٹریک آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور ٹریک لے لینا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ویڈیو ٹریک میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو ہمارے جو ویڈیو ٹریک ہے اس کے اوپر ٹریک ہے اس کے اوپر ٹریک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے elements کو use کرنے کے لیے آپ کو اپنی ویڈیو کے جس حصے پہ اسے use کرنا ہے اس کو یہاں پہ split کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی simply for example یہاں پہ مجھے اس جگہ پہ چاہیے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے اسے split بھی نہیں کیا کیونکہ split کرنے کی ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے وہ اس لیے کہ ہم نے یہ جو ویڈیو ٹریک ہے اس کے اوپر یہاں پہ elements کو insert نہیں کرنا ہم نے یہ جو الگ سے ایک ٹریک لیا اوپر اس کے اوپر place کریں گے اپنے elements کو simply اب اس کو ہم پکڑتے ہیں یہاں پہ رکھے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسے آگے move کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو magic search result نظر آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو بھی نیچے ہے اور جو ہم نے یہاں پہ elements use کی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے کیا تھا وہ بھی آپ کو یہاں پہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں پہلے یہ ہمارا جو element تھا وہ دیکھیں black screen پہ show ہو رہے تھے ٹھیک ہے ہماری ویڈیو نظر نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہو جو آپ کا elements ہے ہماری ویڈیو ایسے ہی یہاں پہ یہ جو فرسٹ پہ ہم نے download کر کے رکھا تھا ہرٹس والا ہرٹ والے کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو split کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ پہ آپ چاہتے ہو وہاں پہ رکھیں آپ کا جو elements ہے وہ apply ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے اگر ہم یہاں پہ ویڈیو جو track تھا اس کے اوپر drag and drop کرتے ہیں تو یہ سیم ویسا ہی result دے گا جیسا کہ پہلے والا دے رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن ہمیں یہ result چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے اب ہم آپ نے empty track یہاں پہ جو ویڈیو track ہے اس کے اوپر اسے apply کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ان کو apply آپ نے کس طرح کرنا ہے اب اگر آپ اس کو medify کرنا چاہتے ہو اس کے اندر کوئی changing ویرا کرنا چاہتے ہو وہ کیسے کر سکتے ہو simply اس کے اوپر کریں گے debug click آپ کے سامنے یہ property show ہو جائے گی اسے اگر آپ نے transform کرنا ہے تو یہاں پہ اسے expand کریں and یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ rotate بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ کا جو element ہے وہ rotate ہو رہا ہے آپ کی ویڈیو rotate نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کو flip بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح کے ٹھیک لگ رہے ہیں sorry اس طرح کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے scale its mean کہ اس کا اگر آپ size کام زیادہ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی یہاں سے یہ دیکھیں کر سکتے ٹھیک ہے مزید دیکھ لیتے ہیں جی اس کے بعد جکم پوزیشن ہے کپوزٹنگ میں آجائے تو یہاں پہ اس کے جو بلینڈنگ موڈ ہے وہ چینج کرنے سے اس کے color change ہوں گے for example یہاں پہ screen لیں گے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح اور زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ لینئر بن یہ ٹھیک بلکل نہیں رہ گرہ یہ ہی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی یہاں پہ اور پیسٹی کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم فل کر دیتے ہیں اور یہاں سے ملٹیپل پہ آ جاتے ہیں یہاں پھر یہ کر دیتے ہیں کچھ اس طرح آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کی جو duration ہے اسے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو وہ کیسے simply اس پہ right click کریں and یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گی speed and duration کی control r اس کی shortcut ہے wide field آپ کے پاس جتنے بھی elements ہیں mostly جو ہوں گے یہ 5 seconds ان کی duration ہوگی سے ہم یہاں سے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پھر یہاں سے ادھر سے بھی بڑھا کر سکتے ہو جتنا اسے آپ کم کروگے اتنی اس کی جو speed ہے وہ زیادہ ہوتی چاہے گی ٹھیک ہے okay کر دیتے ہیں almost کوئی 10 seconds تک جو اس کی جو duration ہے وہ ہم نے کر لی ہے اب اسے play کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ elements کو user کر سکتے ہو filmora کے اندر اپنے کسی بھی project کے اندر i think آپ کو یہ clear ہوگا ہوگا کہ کس طرح آپ elements کو بہت ہی آسانی کے ساتھ user کر سکتے ہو okay یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا نیکس froze داخل موسیقا موسیقی